لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کی بمباری سے شہری محفوظ مقامات کی تلاش میں ملک شام جانے لگے ہیں لبنانی شہریوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں چھوڑی ہے کل ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ لبنان کو چاہیے کہ کسی کو باہر نہ نکلنے دے ادھر لبنان میں اسرائیلی حملوں کے پیشے نظر پاکستان نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی پرابلم میں اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا فوج پاکستان کے پاس ہے جو لڑ سکتی ہے توبہ اسطقفہ توبہ توبہ خدا مجھے معاف کریں ابھی تو اران نہیں آیا ہے ابھی تو ٹرکی نے کوئی ایکش نہیں کیا ہے ابھی تو جن کو وہ کہتے ہیں نا یہ ایران کی پروکسیز ہیں ابھی تو آپ کا ناتکہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے ہاؤزیز اتنا سا ملک ہے آپ تو جائیں اور جا کے دریا میں ڈوب جائیں نماز کر تو سجیند تو دوستہ جیسا کہ آپ نے انٹروں میں دیکھا ہے بھائی پاکستانی بڑی کارٹو ٹائپ کے لوگ ہیں ایک طرف تو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ لیونان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ کسی بھی دوسرے ملک کنٹری کے جو بھی لوگ ہیں ان کو جانے نہ دے اور وہیں دوسری طرف ان کے گورنمنٹ نے آدیس دے دیا ہے کہ لیونان کے اندر جتنے بھی پاکستانی رہ رہے ہیں وہ سب کے سب جلد سے جلد لیونان خالی کرتے ہیں مطلب آپ نے ملک باپس لوٹ گیا جائیں اب یہ ہے جزوے والی قوم اور دوسری طرف یہی بولتے کہ اس میں سامل ترکی نہیں ہوا مسلم مممہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یہی بھکمانگے پاکستانی کے اسرائیل کے خلاف ایکسن نہیں لے رہے ہیں لیکن خود ایک ویل میں گھسے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنے کی ان کی احمد نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سب سے بڑی سرینڈر کرنے والی قوم ہے پاکستانی باقی چلتے ہیں اس ویڈیو پی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو بھی تک آپ نے سبسکراب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکراب جرکو لینا لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لبنان کی جانب سے بخاری صاحب آج درجنوں میزائل فائر کیے گئے ہیں پینتالیس میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کی اسرائیلی میڈیا نے تصدیق بھی کر دی ہے تو کہاں بنتے حالات کیا منظر نامہ بنتے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جو تفصیل ہمارے سامنے ہیں اس وقت بہت سارے علاقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جہاں پر یہ میزائل گرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہ جو آئرن ڈوم کی بات کرتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت سیف ہے محفوظ ہے کوئی پینٹریٹ نہیں کر سکتا وہ مت تو گئی ہے ٹوٹ تو ان کے میزائلوں کا اس رفتار سے اتنی تعداد میں اسرائیل کے علاقے میں پینٹریٹ کرنا ابھی تو ایران نہیں آیا ہے ابھی تو ٹرکی نے کوئی ایکٹ نہیں کیا ہے ابھی تو جن کو وہ کہتے ہیں یہ ایران کی پروکسیز ہیں ابھی تو آپ کا ناتکہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے ہاؤزیز اتنا سا ملک ہے انہوں نے پورا وہ کوریڈور جہاں سے بیری جہازوں کے ذریعے مہد آتی تھی ناکوں چنے چپوا دی ہیں ان کو اب اراکی جو ہیں گروپس وہ بھی بیچ میں آگئے ہیں تو جنگ تو اب شروع ہوگی کلم نے کہا تھا کہ جناب یہ لیبنان کو یہ چاہیے کہ کسی کو باہر نہ نکلنے دے آج اس کے اوپر سوشل میڈیا پر کتنا شور و غوغہ اور کتنا ریسپونس آیا ہے میں اپنے مو سے بیان کروں گا تو وہ خود تاری فیسی لگے گی لیکن پورے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس مطالبے سے کہ ییس وائی شوڈ دے بی اللہ اٹھو گو آؤٹ اور ایسے ملکوں کے شہری جن کا اصلہ جن کے جہاز جن کی توپیں استعمال ہو رہی ہیں انسانی خون کرنے کے لیے ان کے لوگوں کیوں جانے دیا جائے وائی شوڈن دے سٹے اور سفر بھی پیلسٹین اور پیپلس لبنان یہ بہت خیلی ہے عام حالات میں یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن بے حصیٰ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپ نے ایک دن اٹھیک کیا دو دن کیا ایک ہفتہ کیا دس دن کیا چلیے آپ بیکٹریک کر لیتے ہیں تو صورتحال بدل جاتی ہے آپ ایک سال سے انسانی خون سے گھولے کہل رہے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر آپ کے بارے میں بھی آنچو کسی کے نہیں نکلنے چاہیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے منصوبہ یہ ہے پرابلم یہ ہے اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں نہایت ریلائبل سورسز کہتے ہیں یعنی یہ جو لوگ امریکی میڈیا کو غور سے دیکھتے ہیں منصوبہ یہ ہے پرابلم اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا فوج پاکستان کے پاس ہے جو لڑ سکتی ہے اگر کبھی ضرورت پڑی کیونکہ انہیں بہرحال اسرائیل سے باہر نکلنا ہے اس میں بلکل واضح ہے کہ وہ اپنی سردوں سے باہر نکلے گا اور اس کی آخری اور مدینہ منبرہ تک جائے گا اردن سے وہ کیا چکے ہیں ہمیں سعودی عرب تک سڑک بنانے دیں جیدادیں وہ خرید چکے ہیں امریکی شہری جو ہے وہ جیداد خریدتا ہے تو وہ ضروری ہے اس میں کوئی اس کا مذہب کھانا ہو لیکن ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے طلعات یہ ہیں کہ امریکی یہودی وہاں جیداد خرید چکے ہیں اور غیر مسلموں کو حجاز میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے اور جو جدرے حصول اللہ نے پیشین گویاں کی تھی کہ جب تک بت پوجے نہیں جائیں گے عرب میں اور پہلا مندر جو ہے وہ بن گیا ہے متحدہ عرب امارات میں اور سب خرافات سعودی عرب میں شروع ہو گئی ہے پاکستان کو پیشکش کی جائے کی جا سکتی ہے کرزے ماف کرنے کی پاکستان کو پیشکش کی جا سکتی ہے اور کرزے بیضے امریکہ کے اور اس کے آئی ایم ایف کے اور ایشین ڈیویلمنٹ بینک اور ورڈ بینک کے اتنے زیادہ نہیں ہیں چینی کرزہ بہت زیادہ ہے اور بہرحال وہ فائنلی تو ہمیں بہرحال اس کے ساتھ ہی جانا ہے اور وہ ایڈمی پروگرام جو ہے وہ کوشش کی جائے گی میری ذاتی رہا ہے اس معاملے میں یہ میں نے بہت غور کیا ہے کہ پاکستان یہ کر نہیں سکتا اس لیے کہ جو حکومت یہ کرے گی اس کے لیے اپنا وجود پر قرار رکھنا مشکل ہوگا اور پاکستان بنا اس لیے تھا کہ اسرائیل کو ختم کر دے جو اس کے مقاصد تھے ان میں سے ایک ہمارے کرتو تو ایسے نہیں تھے کہ ہمیں ملک دیا جاتا ایڈمی پروگرام کے بارے میں سیریسلی امریکہ اور اسرائیل کے درمیہ نگوشیشن ہو رہی ہے وہ یہ ان کا پلان یہ ہے نیتن یہو کا پلان یہ ہے کہ سعودی عرب کو ساتھ معاملہ کر لے اور حماس کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے حماس کو اس پر آمادہ کریں اور اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ وہ اپنی سیویلن ایتھاریٹی ختم کر کے وہ عرب احواج کے حوالے کرنا کے لیے اس کو تیار ہو جائیں وہ کہتا ہے کہ دنیا میں پاگلوں کی کوئی کمی نہیں ہے وہ ایک اور پاگل ہے جس کا نام ہے ٹرمپ وہ ٹرمپ صاحب نے جو دنفطرییاں چھوڑی ہیں اس کا ذکر ضرور ہم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو صورتحال جو ہے وہ سمجھ آئی ایران نے امریکی انتخابات کے امیدوار کو نقصان پچھایا تو اسے تباہ کر دینا چاہیے ان کو ڈر یہ ہے یعنی یہ حال ہے امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ اور موجودہ پریزیڈنچل ریز کے یعنی کینڈیڈیٹ کا کہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ امریکی صدر کا جو یعنی انتخاب ہے اس میں تمہیں پھیر دے گا ٹرمپ صاحب کی پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں صدر ہوتا تو خطرہ بننے والے ملک کو جو اس وقت ایران ہے اگاہ کر دیتا کہ اگر اس نے اس شخص کو یعنی مجھے نقصان پہنچانے کے لئے کچھ کیا تو ہم تمہارے بڑے شہر اور ملک تباہ کر دیں گے اوہ بھائی ٹرمپ میاں اگر آپ اس پوزیشن میں کبھی بھی ہوتے یا آپ کر سکتے ہوتے تو ایران تو اب تک صفحہ ہستی سے مٹیا ہوتا بلکل آپ نے ایک لمبی چالیس اٹھالیس پچاس سال کی سینکشن رجیم لگائی ہوئی ہے ان کے خلاف ایک پتہ نہ باہر جا سکتا نہ آ سکتا ہے سربائب کیا ایران کی نیشن نہیں کہ نہیں آپ نے کونسی کاروائی کرنے کی کوشش نہیں کی آپ کو یاد ہے یو ایس ایم بیسی والا جو یرغمالی بنے تھے جب لوگ آئے تھے نا چودہ ہیلیکوپٹر کے اوپر لوگ ایک بندہ اپنی مہا کے پاس واپس نہیں گیا نا کوئی ہیلیکوپٹر وہ چیک کر چکے ہیں ایران کو تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اگر آپ سے بند پڑتا تو آپ تو تباہ کر چکے ہوتے ہیں تو دوستو یہ لوگ بات کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی چلو دوسرے ملک تو چلو جو پھلستین ہیں پھلستینی ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے مال لیتے ہیں لیکن بے خمانگ ہو تم کیا کر رہے ہو تم صرف جوانی جوانی ہی بول سکتے ہو جو کہ تم پاکستانیوں کی خاص عادت ہے دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کی اور جذبہ دکھانے کی جذبہ وہ کونسا گھر میں بیٹھ کے صرف جذبہ ہے ان کا اور کسی کام کا نہیں ہے جھوٹ بول سکتے ہیں چلا سکتے ہیں رو سکتے ہیں مگر مچ کے آنسو دکھا سکتے ہیں ڈرامے واجی کر سکتے ہیں بھیق مانگ سکتے ہیں بلاسٹ کر سکتے ہیں مطلب فٹ سکتے ہیں کئی بھی جا کے جس کے علاوہ ان کے پاس میں اور کوئی کام نہیں باگی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائکمنٹ میں ضرور دینا ویڈیو بزنائی تو لائک کر دینا پھر ملتے کیسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائن جائے بھارت